اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا میں توفانی بارشوں کے لتیجے میں کئی مہینوں سے لگی جنگلات کی آگ کو تو کم کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باعث متعدد علاقوں میں سیلاب سورتحال سے نظام زندگی تہہس نہہس ہو گیا ہے آسٹریلیا کے شہر سدنی میں بارشوں کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور گزشتہ چار روز کے دوران تین سو اکانوے اشاریہ چھ ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جسے جنگلات نے کئی مہینوں سے لگی آگ پر جلد مکمل طور پر بجھنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے تہام اب بھی تقریباً تیس مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے دوسری جانب کئی دنوں کی تیز بارش سے نیو ساؤت فیلز اور کوئنس لینڈ میں سلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکے ہیں ادھر مغربی سدنی کے دریائے پرامٹرہ سمیت کئی دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے تبھیانی آگئی جس کے باعث ملے کا علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے طوفانی بارشوں کے باعث بجھلی کا نظام درم برم ہے اور اب تک تقریباً نوے ہزار سے زائد گھر بجھلی سے محروم ہے اس کے علاوہ تیز ہواوں کی وجہ سے کئی درخت بھی اکھڑ گئے جبکہ ساحل سمندر پر کھڑی گاڑیوں پر پتھر گرنے کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں اسٹیلیا کے جنگلات میں یہاں گزشتہ سال سپتمبر میں لگی تھی جس میں اندازے کے مطابق تقریباً ایک عرب جانور ہلاک ہوئے تھے اور تقریباً ایک کروڑ بارہ لاکھ اکڑ ارازی جل کر راک ہو گئی جبکہ جنوب میں بھی اتنی زمین اس آتزدگی سے متاثر ہوئے ہیں